السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین و سامعین قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت نامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے انسانیت کے نام پیغام بھیجا ہے انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ اہدنس صراط المستقیم یا اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا دیجی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور سور فاتحہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس کی یہ اہم آیت اور اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آمین کے ذریعے قبول فرما کر پورا قرآن مجید ہدایت نامے کی شکل میں انسانیت کو عنایت فرمایا قرآن مجید اور مسلمان کا گہرہ تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جس میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر ایمان لائے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ اس کے پرونانسیشن اس کا تلفز صحیح ادا کریں اس کی گڑبڑی کی وجہ سے کبھی معنی فاسد ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے معنی اور مننگ کو سمجھیں اور ایک آخری حق یہ ہے کہ جب معنی کو سمجھ لیا تو اب اس کے مطابق عملی زندگی شروع کریں اور ایک حق یہ ہے کہ جو کچھ سمجھا ہے اس کو آگے پہنچائیں اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا اس کے الفاظ کو صحیح کرنا اس کے معانی کو سمجھنا معنی کو اور مننگ کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا اور پھر اس قرآنی پیغام کو امت کے نام انسانیت کے نام آگے پہنچانا یہ پانچ اہم ترین حق ہیں دنیا میں جتنے بھی علوم اور فنون ہیں قرآن مجید ان سب کا سرچشمہ ہے مصدر ہے ماخذ ہے اور خزانہ ہے تمام علوم وہاں سے نکلتے ہیں اسی وجہ سے عربی میں کہا گیا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاثرت عنہ افہام الرجال جتنے علوم ہیں وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن انسانی عقل وہاں تک پہنچنے سے عاجیز ہیں قرآن مجید میں بہت سارے علوم ہیں اس میں سے ایک اہم حصہ قرآن مجید کی آیات کا ایک اہم حصہ اللہ تعالیٰ نے قصص اور واقعات کو ذکر فرمایا ہے چونکہ واقعات سے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے واقعات سے لوگوں کو سیکھ اور سبک اور مورال ملتا ہے تو قرآن مجید کا ایک اہم حصہ واقعات کا ہے اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے اس میں اہم ترین مخلوق افضل ترین اشرفترین اکرم ترین مخلوق انسان ہیں اور انسانوں میں افضل ترین جماعت جماعت انبیاء کرام علیہم السلام ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سے امت کو ہدایات اور نصیحت ذکر فرمائی ہے چونکہ یہ مقدس ترین جماعت ہیں چنانچہ ہماری اس سریز کا اور ان قسط وار حصوں کا مقصود یہ ہے کہ ان اپیسوٹ میں اور ان قسطوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے جائیں اور اس انداز میں ذکر کیے جائیں جو معتبر تفاصیر میں موجود ہو اور ادھر ادھر کی بے سروپا باتیں اس میں نہ ہو ایسی کوشش کی جائیں کہ امت کو صحیح واقعات دیے جائیں واقعات سنانے میں اور بتانے میں اکثر دیکھائی جاتا ہے کہ اعتدال سے اتر جایا جاتا ہے اور ادھر ادھر کی بے سروپا باتیں اور بے سند باتیں لوگ واقعات میں ذکر کرتے ہیں خصوصاً قرآنی واقعات میں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے چورانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واقعات مختلف نبیوں کے ذکر فرمائے ہیں لیکن واقعات میں قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے کہ اکثر واقعات کو اللہ تعالی نے ایک ہی واقعہ کو الگ الگ انداز میں توڑ توڑ کر اس کے ٹکڑے مختلف مقامات پر ذکر کیے پورا واقعہ ایک ساتھ بہت کم ذکر کیا ہے نہ کہ برابر ذکر کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر اس کو واقعہ کی طرف اس کی دلچسپی صرف واقعہ کی طرف ہو جاتی ہے وہ انٹرس صرف واقعات کے اعتبار سے لیتا ہے اس سے ملنے والا مورال اس سے ملنے والی عبرت کیا ہے اس کو انسان نہیں دیکھتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اللہ عز و جل نے واقعات کا مخصوص ذکر کیا لَقَدْ كَانَ فِي قَوْصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِعُلِلَ الْبَابِ کہ ان واقعات میں اقل مندوں کے لیے مورال ہے عبرت ہے سیکھنے کی باتیں ہیں صرف دلچسپی کے لیے واقعات نہیں سننا ہے دوسری جو نوول اور کہانی کی کتاب ہوتی ہے سچی جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں صرف ایک لذت کے لیے اس سے کوئی سبق نہیں ملتا ہے تو ہمیں ان واقعات کو عبرت کے لیے اس سے سبق لینے کے لیے سیکھنا ہے چنانچہ ہم اپنی سب سے پہلی اس نشست میں سب سے اہم ترین واقعات جس کو قرآن مجید میں احسن القصص واقعات میں سب سے حسین ترین واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے تو چنانچہ آج کی ہماری پہلی نشست کو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے شروع کرتے ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ اس میں اہم باتیں جو واقعات سے اہم باتیں ہوں جس سے عبرت ملتی ہو سبق ملتا ہو قرآنی آیات کی روشنی میں وہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں کلیلی طور پر اہم انداز میں ذکر کیا ہے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام دس جگہ پر آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ان کی والدہ راحلہ بنت لامان ان کا نام ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل بارہ بھائی ہے احد عشر قوکبہ یوسف علیہ السلام مل کر بارہ بھائی ہوئے تو دس بھائی پہلی والدہ سے تھے ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تفسیری روایات کے مطابق ان کی بہن سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح فرمایا ان سے دو بچے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامی تو بہرحال یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے قصوں میں سے بہترین اہم ترین حسین ترین قصہ تو ہم اپنی اس سلسلے کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کرتے ہیں قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام چھبیس جگہ پر آیا ہے جس میں سے چوبیس مرتبہ تو سورہ یوسف ہی میں آیا ہے ایک سورہ انعام میں اور ایک سورہ غافر میں دون مقام پر الگ الگ جگہ پر نام آیا ہے چوبیس مرتبہ یوسف علیہ السلام کا نام اسی سورہ یوسف میں آیا ہے چنانچہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم واقعے کو سمجھتے ہیں پہلی بات یہ کہ پورے تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اے ٹو زیڈ علیف سے لے کر یا تک یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ سورہ یوسف میں ذکر فرمایا ہے یہ قرآن مجید کے عام ترتیب سے ہٹ کر ہے جیسا کہ اوپر عرص کیا گیا کہ پورا واقعہ قرآن مجید ایک ساتھ نہیں بتاتا ہے تاکہ لوگ واقعات میں نہ لگ جائیں کہ بس واقع سے دلچسپی لے رہے ہیں اس سے عبرت اور سبق نہیں لے رہے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا اسٹارٹنگ سے لے کر شروع سے لے کر اخیر تک ایک ساتھ سورہ یوسف میں ذکر فرمایا اس کی حکمت اور اس کی وجہ کے زیل میں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ تاریخ نگاری ہشٹری رائٹنگ تاریخ لکھنا یہ بھی ایک فن ہے تو واقعات کیسے لکھے جائیں تاریخ کیسے لکھی جائیں وہ بھی قرآن مجید سے سیکھنا ہے واقعات بیان کرنا اپنے واز میں واقعات بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے واقعات کے کون سے پہلو کو بیان میں لینا چاہیے کن پہلووں کو حضف کرنا چاہیے یہ بھی تو ایک سیکھنے اور سکھانے کی چیز تھی تو اگر کوئی واقعہ پورا ایک ساتھ ذکر نہ کیا جاتا تو انسانوں کو یہ سبق کیسے مل پاتا تو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ ہسٹری اور تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے واقعات کیسے بیان کیا جاتا ہے کن اجزاء کو بیان کیا جائے کن کو چھوڑا جائے اس کو سکھانا یہ بھی قرآن مجید اور شریعت کا حصہ تھا اس نے اس پورے واقعے کو ایک ساتھ ذکر کیا دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام سے کفار و مشرقین کے کہنے پر یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ایک بات یہ بتائیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بات بتائیں کہ آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان والے یہ ملک شام سے ملک مصر کیوں چلے گئے ان کا پورا تفصیلی واقعہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے آپ کو جانچنے کے لیے آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری صورت اور پورا واقعہ ایک ساتھ ذکر فرمایا جس کی وجہ سے یہ پورے واقعے کو ایک ساتھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا چنانچہ اب ہم واقعے کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالی نے پہلی آیت میں ذکر فرمایا انزلناہ قرآن عربیہ ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو آگے فرمایا نحنو نقصو ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اور یہ بہترین قصہ اس لیے ہیں کہ اس میں بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں خوشی میں انسان کو کیسے رہنا ہے غمی میں کیسے رہنا ہے نعمت اللہ تعالی کی طرف سے بارش کی طرح برسے بادشاہت کی کرسی پر آپ ہو اس وقت کیسے رہنا ہے غربت میں ہو اس وقت کیسے رہنا ہے زندگی کے ہر موڑ کا سبق اس صورت سے ملتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس صورت کو اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا اور آگے فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ان کو سنایا یہ تفصیلات بتائی حالانکہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے باخبر ہیں یعنی یہ صورت اور یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کے حوالے سے ان کو بتایا امت کو بتایا انسانیت کو بتایا یہ سرکار کی ذاتِ اقدس کا ایک مستقل موجزہ ہے اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام تو امی ہیں لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَةَ وَالْقِرَاءَةَ آپ نے یہ واقعہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن اس کے باوجود دنیا کے تمام پڑھے لکھوں کو نبی کریم علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا اور آپ علیہ السلام انسانیت کے معلم اور امام بنائے گئے یہ میرے سرکار کا مستقل موجزہ ہے کہ نہ پڑھنے کے باوجود آپ نے یہ واقعہ کسی جگہ نہیں پڑھا بلکہ پڑھنا آتا نہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ پورا واقعہ ان یہودیوں کو اور مشرقین کو اور قرآن مجید کے واسطے سے ساری انسانیت کو قیامت تک کے لے اور ہمیشہ تک کے یہ واقعہ بتایا یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس سے پہلے آپ اس واقعے سے نواقف تھے اب واقعہ شروع فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام وہ سلام کا خواب ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کو واقعہ بتایا کہ انی رعیتو ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں احد عشر قوکبہ گیارہ ستارے چاند اور سورج دیکھے ہیں اور یہ دیکھا ہے کہ وہ سب میرے لئے سجدہ ریز ہیں میرے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں سجدے کی دو قسم ہیں ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لئے اور سجدہ تعظیمی عظمت کے لئے ریسپیکٹ کے لئے کسی کے سامنے جھکنا تو پچھلی شریعتوں میں سجدے عبادت تو کسی بھی شریعت میں اللہ کے علاوہ کے لئے جائز نہیں تھا لیکن پچھلی شریعتوں میں سجدے تعظیمی غیر اللہ اللہ کے علاوہ کے لئے جائز تھا ہماری شریعت نبی کریم علیہ السلام کی اس پیاری شریعت میں شرک سے اور شرک کی بو آنے والی چیزوں سے بھی بچاتے ہوئے عبادت کا سجدہ ہو یا عظمت کا سجدہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس جبین عقیدت کو خم کرنے اور جھکانے کی ضرورت نہیں یہ سر نیاز صرف اسی ناز کے سامنے اس رب العالمین کے سامنے جھکے گا کسی اور کے سامنے اس کو جھکانے کی اجازت نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں اس پیاری شریعت میں حکم دیا ہے تو بہرحال خواب میں یہ دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورت میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں یہ واقعہ یہ خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے ذکر کیا اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ گیارہ ستاروں سے اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی کی طرف اور سورج سے ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اور قمر سے مراد ان کی والدہ اور امام قرتبی کے مطابق ان کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا اس سے مراد ان کی خالہ ہے تو بہرحال یہ واقعہ دیکھا کہ یہ سب خاندان والے یوسف علیہ السلام کے لئے سجدہ ریز ہیں یعنی اشارہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی بہت اونچا مقام عطا کرنے والے ہیں عظمتیں اور رفعتیں عطا کرنے والے ہیں بلندیوں کے بام عروج تک اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچانے والے ہیں جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابو سے بیان کر رہے ہیں تو یعب علیہ السلام ہدایت دے رہے ہیں یابونی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان مت کرنا خواب کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنا خواب اسی شخص کو بتائے جس میں دو باتیں ہو یا تو وہ خواب کی تعبیر بتانے پر قادر ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمارا خیر خواب وہ ہمارا خیر خواہ ہو ہماری طبیعت اس سے میچ کھاتی ہو وہ ہمارا دوست اور فرینڈ ہو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہو تو ہی کسی کے سامنے اپنے خواب کو ذکر کیا جائے ورنہ اپنے خواب کو ذکر نہ کیا جائے تو بہرحال یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کے سامنے خواب مت بیان کرنا فیقیدو لکا قیدہ وہ تیرے لے مکرو فریب کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ بھائی لوگ یوسف سے حسد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسد ان کے دل میں حسد بڑی خطرناک بیماری ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے یہ وضاحت فرمائی کہ حسد جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا آگ گھاس کو کھا جاتی ہے تو بھائیوں کو حسد نہ ہو جائے اس لیے ابو جان حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس سے دشمنی کا اندیشہ ہو حسد کا اندیشہ ہو اس سے اپنی نعمتوں کو بھی چھپاؤ اور اپنے خواب بھی اس سے بیان مت کرو جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا اور اسی طرح اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی دیکھیں واقعات کا اصل مقصود عبرت ہے وہ عبرت ہم کو سمجھنی ہے کہ اس سے ایک سبق یہ ملا ایک عبرت یہ ملی کہ کسی کی برائی سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس کو بتا دو کہ اس کے اندر یہ برائی ہے یہ غیبت میں نہیں آئے گا اس سے غیبت کا گناہ نہیں ملے گا یہاں مقصود غیبت نہیں ہے دوسرے بندے کو خطرے سے بچانا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ فیقیدو لکا قیدہ تمہارے لئے مکر کریں گے فریب کریں گے پلاننگ اور تدبیر کریں گے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں اس سے ان کے سامنے خواب مت بیان کرنا تو سبق یہ ملا کہ کسی کے نقصان سے کسی کو بچانے کے لئے اس کی برائی اور اس کے مائنس پوائن کو کلیر کر دینا تاکہ وہ سیف اور محفوظ رہ سکے اس سے غیبت کا گناہ نہیں ہوگا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے پھر آگے بتایا اللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کو مقام نبوت عطا فرمائیں گے خلعت نبوت سے سرفراس کریں گے وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور خوابوں کی تعبیر کا امام بنائیں گے اور نسلوں میں نبوت جاری ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اس کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی نبی اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ عز و جل نبوت کے لئے چنیں گے اور ان کا انتخاب فرمائیں گے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی آگے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ لِسَّائِلِينَ یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران کے واقعے میں لوگوں کے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو تو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل مل گئی کہ جو واقعہ انہوں نے کہیں نہیں پڑھا وہ اتنا ڈیٹیل اور تفصیل میں ہم کو بتا دیا یہ نبوت کی دلیل ہے اور آپ علیہ السلام کو نبی ماننے والوں کے لئے یہ نبوت کی بھی دلیل ہے اور اس واقعے میں بہت ساری ہدایات عبرتیں اور مورال یہ بھی ایک پلس پوائن اور ایک اور فائدہ ہے آگے فرمایا اِذْ قَالُوا لَيُوسفُ وَأَخُوْهُ اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَا بھائیوں نے آپس میں ایک بات بنائی ایک پلاننگ بنائی اور ایک منصوبہ بناتے ہوئے یہ بات شروع کی کہ ہم ایک بات یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو ہم دس بھائیوں کے مقابلے میں جو پہلی ماں سے ہیں یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَا ہم ایک ٹیم ہیں ٹیم ورک جو کر سکتی ہے دو چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں ہم ابا کی جو لاتھی اور سہارہ بن سکتے ہیں یہ یوسف اور بنیامین تو چھوٹے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابو کا رجحان اور جکاؤ ان دو بھائیوں کی طرف زیادہ ہے اِنَّا بَانَا لَفِ ظَلَالٍ مُبِين ابا اس تعلق سے جو ہے وہ صحیح راہ پر نہیں ہیں یہاں ظلال اور گمراہی سے مراد وہ اصلی گمراہی نہیں ہیں ورنہ تو وہ کفر تک پہنچ جائیں گے اس سے مراد ابا کی رویش غلط ہے کہ طاقتور ٹیم کو چھوڑ کر دو بچوں کی طرف ان کی طبیعت کا میلان زیادہ ہے یہ ابا کا طریقہ صحیح نہیں ہے آگے فرمایا ان کی پلانی یہ ہوئی کہ ایک کام کرو دونوں میں سے زیادہ رجحان چونکہ یوسف کی طرف ہے تو یوسف کو قتل کر دو اَوِ تَرَحُوهُ أَرْضَ یا کسی دور دراز زمین میں ڈال کر آ جاؤ ابا کی نظر سے یوسف کو دور کر دو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہم کو یہ ہوگا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ جس سے محبت زیادہ ہے جب وہ دور ہو جائیں گے تو ابا کی نگاہ میں ہم منظور نظر بن جائیں گے ابا کی محبت یوسف کو جو مل رہی تھی وہ کاتا ہڑ جائے گا تو اب ہم جو ہے اس پوزیشن پہ آ جائیں گے ابا کی نگاہ میں ہم جو ہے اچھے بن جائیں گے ابا کی محبت ہمیں مل جائیں اور رہا مسئلہ کہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ حرکت کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے وہ اس کو اندر سے جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ قتل کرنا اور باپ کو بیٹے سے دور کرنا اپنے بھائی کو اپنے ابا سے دور کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن مجبوری ہے تو کیا کریں گے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ بعد میں نیک بن جائیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے سچی توبہ کر لیں گے یہی دھوکہ یہ بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں یہی دھوکہ آج ہم مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو لگ رہا ہے جو گناہوں کی رویش پر ہم چلتے ہیں اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی الٹی میٹم اور نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات سے بھی ہم سبق نہیں لے رہے ہیں کرونا آیا فلاں فلاں عذاب آیا فلاں فلاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ہم نہ صدرے ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں جو برادرانی یسف نے کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ بعد میں نیک ہو جائیں گے بعد میں نیک ہو جائیں گے یاد رکھنا چاہیے یہ بعد کب آئے گی یہ کبھی نہیں آ پائے گی زندگی اس شام آ جائے گی زندگی کی آخری سانس اکھڑ جائے گی انسان دنیا سے چلا جائے گا اس کو سچی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی سچا ایمان والا وہ وہی ہے جو وقت پر صحیح توبہ کر لے جو اپنے خسن کو بنانے کے لئے جتنی محنت کرتا ہے اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے محنت کی ضرورت ہے یہ تھنکنگ یہ نظریہ یہ گناہ والا نظریہ ہے ابھی کر لو گناہ بعد میں نیک ہو جائیں گے یہی بات برادران یسف نے کہی ہے اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے آگے فرمایا ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے رائی یہ دی کہ قتل مت کرو بلکہ اس کو کسی گہرے کوئے میں ڈال دو جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے کوئی قافلے والے آ جائیں تو وہ اس کو وہاں سے لے کر چلے جائیں مقصود کیا ہے اببہ کی نظروں سے دور کرنا اببہ سے یسف کو دور کرنا تو ایسا کوئی کام کرنا جس سے اس معصوم بچے کو گزن اور تکلیف ہو ایسا کیوں کرتے ہو اببہ سے دور کر کے کسی ایسی جگہ میں کر دو کہ بچے کی جان بھی بچ جائے اور وہ اببہ سے دور بھی ہو جائے تو کسی انڈے اور گہرے کوئے میں ڈال دو اور پھر آگے ان کی پلاننگ اور مشورہ ہونے کے بعد یہ سب بھائی مل کر اببو کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ اببو جی کیا بات ہے کہ یوسف کے سلسلے میں آپ ہم پر اعتماد اور اتمنان نہیں کرتے ہیں حالانکہ ہم تو ہمارے بھائی یوسف کے بڑے خیرخواہ ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم تو اس کے بڑے خیرخواہ ہیں آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کھیلنے کیوں نہیں بیچتے ہیں یہاں علماء نے نکتہ لکھا ہے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ برادرانِ یوسف یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یوسف کے خیرخواہ ہیں علماء نے نکتہ یہ لکھا ہے کہ باطل کا چیف کمانڈر اور سرغنہ جب بھی آتا ہے کوئی بھی باطل سر عبارتا ہے تو اس کی سٹارٹنگ اور شروعات خیرخواہ کی شکل میں ہوتی ہے اس کا لیبل اس کا یونیفارم اس کا ظاہر خیرخواہ کی شکل میں آتا ہے اور پھر آگے جا کر وہ اپنی گندی جڑیں نکالتا ہے اور لوگوں میں وہ گند پھیلاتا ہے تو اسی طرح برادران نے بھی یہی کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم یوسف کے خیرخواہ ہیں آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ہیں آگے فرمایا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں پکنک پر بھیجیں وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے کدیں گے کھائیں گے پییں گے ہم آپس میں پکنک کریں گے انجوئی کریں گے اور جہاں تک تعلق یوسف چھوٹے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے ہماری پوری ٹیم بھائیوں کی مضبوط ٹیم ہیں اتنی بڑی ٹیم کیا ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے ہم یوسف کی حفاظت کریں گے تو ابو جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات غم دیتی ہے حضن اور ملال دیتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ میری نگاہ سے یوسف دور ہو یہ بھی میرے لئے حضن اور غمی کا ذریعہ ہے میں اس کو اپنی نگاہ سے دور کرنا نہیں چاہتا ہوں اور دوسرا مجھے خوف یہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے اَنْ يَأْكُلَهُ الْغِعْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ تم غافل ہو کھیل کود میں مشغول ہو اور یوسف کو کوئی بھیڑیا لے کر چلا جائے یہ دو چیزیں مانے بنتی ہے کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا ہوں ایک تو میں یوسف کو اپنی نگاہ سے دور نہیں کر سکتا دوسرا مجھے بھیڑیوں کا ڈر ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو تو برادران نے اس پر اببو کو یہ اعتماد جتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے وَنَحْنُ عُصْبَ ہماری پوری ٹیم اور طاقتور ٹیم ہیں بھائیوں کی پوری ٹیم ہیں اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے یہ تو بہت بڑی خسارے کی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ اتمنان رکھئے اببو کو اتمنان دلایا فَلَمَّا ذَحَبُوا بِهِ پھر بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کسی گہرے کوئے میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے لیکن رب تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل اپنے پیارے بندوں کو اپنے مخصوص بندوں کو اپنے مخلص بندوں کو جب حالات دیتے ہیں تو حالات کا سبر بھی دیتے ہیں اور ایڈوانس میں ان حالات کی تسلیم ہی دے دیتے ہیں جیسے یوسف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریاں میں ڈال رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں تسلیم دے رہے ہیں ماں کس جگر کے ساتھ اپنے نور نظر لخت جگر کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر سکتی ہے اللہ کا حکم تھا لیکن اس رب نے ایڈوانس تسلیم دی اِنَّا رَادُّوهُ الَيْكِ کہ ہم اس بچے کو آپ کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے اور لوٹائیں گے نہیں بڑے اونچے مقام تک پہنچائیں گے کہ ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے ہم آگے چل کر ان کو رسول بنائیں گے تو ایڈوانس میں تسلیم دی اسی طرح یوسف علیہ السلام کو یہاں تسلیم دی وحی فرمائی اور یہ بات بتائی یہ اس بات سے باخبر کیا کہ آگے چل کر تم ان کو جھتاؤ گے کہ میں وحی یوسف ہوں جن کے ساتھ تم نے یہ کام کیا تھا اور اس مقام تک پہنچائیں گے کہ بھائیوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یوسف یہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان مقامات تک ہم آپ کو پہنچائیں گے یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تسلیم دی اس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس چھوٹی سے عمر میں اس گہرے کوئے میں ڈال دیا اور ڈال کر واپس ابو کے پاس شام کے وقت آئے عشاء یبکون روتے ہوئے آئے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے ابو نے پوچھا کہ کیا ہوا تو عذر لنگ پیش کرنے لگے یا ابانا انہا زہبنا کہ ہم کھیل کود میں لگ گئے کھانے پینے میں لگ گئے اور دوڑ اور مسابقت میں اور ریسنگ میں لگ گئے وَتَرَقْنَا يُوسف عِندَ مَتَعِنَا اور بھائی یوسف کو ہم سامان کے پاس چھوڑ کر گئے وہ تو ریسنگ میں حصہ نہیں لے سکتا تھا ادھر چھوڑ کر گئے فَأَكَلَهُ الذِّبِ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ابو جی آپ تو ہماری بات پر اتمنان اور اعتماد کریں گے نہیں وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ہم کتنی سچی بات کیوں نہ بولیں آپ تو ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے یہاں سے علماء نے ایک نکتے کی بات یہ لکھی ہے کہ فریقین میں اپوزیشن اور دو ٹیم میں لڑائی کے موقع پر جو ناحق ہوتا ہے اس کا والیوم زیادہ اونچا ہوتا ہے یہ یہاں اپنے والیوم کو بڑھا رہے ہیں وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ہم کتنی سچی بات بولیں ابو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پروف کرنے کے لئے اپنے جھوٹ کے پروف کے لئے وَجَعُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ یوسف علیہ السلام کی اس قمیص پر جھوٹ مُٹ کا خون بھی لگا کر لائے یوسف علیہ السلام کے قتل کو بتانے کے لئے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے ان کی قمیص مبارک پر جھوٹا خون لگا کر لائے ابو جی فوراں سمجھ گئے یعقب علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان سب کے والد ان کی پلاننگ کو کیا والد نہیں سمجھیں گے فوراں سمجھ گئے کہ یہ عجیب ہوشیار اور بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا لیکن پورے اس قمیص میں کسی جگہ پھٹن نہیں ہے اس بھیڑیے کے دات کے نشان نہیں ہے یہیں سے علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے چور کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو مجرم کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے جرم کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ کر جاتا ہے تو انہوں نے یہ نشانی چھوڑ دی ابو جی سمجھ گئے خون تو لگا ہوا ہے لیکن کپڑا کہیں سے پھٹا نہیں ہے یہ تمہاری بنائیوی بات ہے فصبر جمیل میں اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل مانگتا ہوں میں صبر جمیل کرتا ہوں اور صبر جمیل اس کو کہا جاتا ہے ایسا صبر جس میں شکوا شکایت نہ ہو جزا فضا نہ ہو رونا دھونا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے میں مدد مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں یہ آج کی ہماری پہلی نشست اور پہلی مجلس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مسئبتوں کو بھی اپنی قدرت سے ختم فرمائیں اور ہم سب کو بھی حالات پر صبر جمیل نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نصیب فرمائیں جیسے یعقوب علیہ السلام نے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رجوع کی توفیق نصیب فرمائیں انعابت اللہ رجوع اللہ کی کیفیت عطا فرمائیں آمین یارب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے